ویسے تو پاکستان کی بری فوج نے اپنے سربراہ جنرل پرویز مشرف کی سرکردگی میں بارہ اکتوبر کی شام کو وزیر آزم نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا تھا لیکن اس حکومت میں شامل بعض اہم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں کئی ہفتے پہلے ہی ایسی اطلاعات مل چکی تھی کہ فوجی سربراہ نے حکومت پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے ان میں سے ایک واقعہ 14 ستمبر 1999 کا ہے جس کی تفصیل اس وقت کے نواز شریف کے کابینہ کے اہم ترین رکن اور وزیر اطلاعات مشاہد حسین بیان کرتے ہیں میں خود پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ 14 ستمبر کو امس کر دوں گے اور ساتھ ہمارے جنرل مشرف بھی تھے وہ لینے آئے اور ان کی آمیلٹری ہائی کمانڈ تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ کور کمانڈر جو پنڈی کا ہے جس کے تیہ تا تک نوردن ایریاز وہ نہیں تھے جنرل محمود دوسری جانب سینیٹر مشاہد حسین کے مطابق ستمبر 1999 کے دوران وزیر اعظم ہاؤس کا گارڈ بھی تبدیل کر دیا گیا جبکہ پاکستان کی فوج کی انفنٹری ٹرپل ون بریگیڈ یا ٹرپل بریگیڈ جو کہ خیال کی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی فوجی بغاوت کے دوران سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے اس بریگیڈ کا بھی کمانڈر تبدیل کر دیا گیا تھا جبکہ دوسری جانب مشاہد حسین کے بقول اگست کے آواخر اور ستمبر کے آوائل میں چند سیاسی و سماجی کارکنان جن میں انسانی حقوق کے کارکنان اور وکلا بھی شامل تھے ان سے مبینہ طور پر پاکستان کی افواج سے منسلک اہلکاروں نے بات کی ان کو اس دوران بتایا گیا کہ حکومت تو جانے والی ہے تو کیا آپ نئی حکومت میں بطور وزیر شامل ہونا پسند کریں گے تو یعنی دونوں طرف سے تیاریاں مکمل تھیں اور میاں نواز شریف کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہو سکتا لیکن اب انتظار اس بات کا تھا کہ پہل کون کرے گا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے روز بی بی سی کے اس وقت کے نامہ نگار زفر عباس اسلام آباد سے چھٹیاں لے کر کراچی آئے ہوئے تھے انہوں نے اس دن کیا دیکھا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں میں اس وقت بی بی سی کے لیے کام کرتا تھا اور اتفاق سے چھٹی پہ کراچی میں تھا میں اسلام آباد میں نہیں تھا جب یہ تمام واقعات ہوئے لیکن کراچی میں بھی اس کا ایک بہت بڑا رون تھا پورا جو کون سے پہلے کا جو سارا سلسلہ جلا میں کراچی میں بیٹھے ہوا خبر میں سن رہا تھا اور خبروں میں یہ بات آئی کہ نواز شریف نے وزیراعظم کے حیثیت سے فیصلہ کیا ہے کہ جنرل مشرف ان کے عوض سے اٹھا دیا جائے اور ان کی جنرلہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے ان جنرلز یاوتین ان کو فوج کا سربراہ بنا دیا گیا اب یہ اپنے طور پر بھی خاصی بڑی خبر تھی اور اس سے ایکسائٹمنٹ پیدا ہوا مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں اس وقت کیوں جھوٹے پہ ہوں تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جو نیشنل ٹیلیویجن تھا پی ٹی وی اس سے یہ تمام سلسلہ بند ہو گیا اور اس میں ایک اعلان آنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد سرکنٹ جو ہے بحال ہو گی اور صحافی کے ناطرے مجھے ایک دم سندار ہوگا کہ مجھے گھر پر بہت زیادہ ہے تو میں نے اپنے ساتھی تھے بی بی سی کے ادریل بختیار ان سے رابطہ کیا اور ہم دونوں نے تیہ کیا کہ فوری طور پر کراچی سے کچھ معلومات اکھٹی کرنے شروع کرنی چاہیے اسی وقت ہمیں پتا لگا کہ جردن مشرف جو ہے وہ کولمبو سے کراچی واپس آ رہے ہیں تو ہم دونوں نے تیہ کیا کہ ہم کراچی ائرپورٹ چلے جائیں اور کراچی ائرپورٹ جب ہم پہنچے تو ہمیں صاف اندازہ ہو گیا کہ صورتحال ابھی بالکل واضح نہیں ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نواز شریف انچارج ہے یہ فوج نے واقعی میں ٹریک آور کر لیا ہے اور ادھر ہم نے تقریباً دو دہائی گھنٹے گزارے اسطلاعات بہت کام آنی تھی کہ جہاز دیپ پر کیوں نہیں لینڈ کیا ہے جنر مشرف کے اپنے عزیز جو ہے وہ بھی سارے ایک طور پر موجود تھے صحافیوں کی بہت بھی تعداد موجود تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اندازہ ہونا شروع کیا کہ فوج جو ہے ایکشن میں آئی ہوئی ہے اور ادھر ہی تھوڑی دیر میں اس وقت کے کور کمانڈلر کی گاڑی بھی آکے ٹرمینل کے سامنے کھڑی ہو گئی ہم حالات کا جائزہ لیتے رہے خبریں اجمع کرتے رہے لیکن واضح کچھ نہیں ہو پا رہا تھا ویسے تو مشاہد حسین اس وقت وزیر اطلاعات تھے لیکن انہیں بھی اس وقت ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی اطلاعات نہیں تھی کم سے کم مجھے تو نہیں تھی اور بارہ اکتوبر کو سات بجے کا ٹائم تھا اور کوئی میرا میرے ساتھ گھر میں تھا میں اس وقت میری والدہ میرے ساتھ تھی میری وائف میری ساتھ تھی اہلیہ ساتھ تھی اور میرا بیٹا میرے ساتھ تھا بیٹا چھوٹا تھا تو ہم اس کے دنر ٹائم تھا تو ہم کب شب مار رہے تھے تو فائیو پاس سیون مجھے آپریٹر کا فوج جو کال ہے نیچے آپریٹر تھا ٹیلی فون کا میرا اس نے کہا کہ آرمی آ گئی ہے تو پہلے ہمیں کوئی خبریں ملی کہ آرمی ادھر آئی ہے پی ٹی وی ہے غالباً انہوں نے سب سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤز کیا پھر پی ٹی وی ہیڈکورٹر کیا اور پھر میرے گھر آئے میرے گھر اس لئے ہے کیونکہ میں انفرمیشن منسٹر تھا اور میں کافی ایکٹیف تھا جنرلس بھی رہا ہوں تو ان کو در تھا کہ یہ ترجمان جو زیادہ بولنے والا ہے ان کو پکڑو پہلے اور فوج سیدھ آئی اور انہوں نے میرے دروازے سمیش کی ہے شیشے کی وینڈوز کی وہ بھی توڑی اور میں اوپر کے فلور پہ تھا تو مجھے آواز آئی کہ جیک موٹس کی طرح لوگ اوپر جا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ ملوٹری کوو ہو رہا ہے تو مجھے یہ اتنا تھا کہ فرس مومنٹس پڑے خطاناک ہوتے ہیں کہ اس میں پینک ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے تو ایک میجر آیا اور وہ آمد گان آگے رکھی رہی تھی تو میں نے کہا ریلیکس میجر نوبڈیز آمد ہے مجھے در تھا کہ گولی نے چلانی شروع کر دیں میری فیملی ادھر تھی تو انہوں نے غالباً نیچے میرے سٹیورٹی گارٹ سے ان کو دسام کر دیا تھا تو انہوں نے آیا انہوں نے کہا کہ جی سار we have taken over تو آپ بس آرام سے بیٹھ جائیں تو انہوں نے بڑے آرام سے انہوں نے بڑے پولائٹی کہا ٹھیک ہے اور بلکہ وہ بیٹھ کے تو میں نے کہا کہ آپ I am going to be having my meal with my family آپ لوگ نیچے جائیں اور بلکہ نیچے جائیں میرا بندہ تھا میں کہ ان کو پٹھا دوں بلکہ میرے وائف میرے میچے گئی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی در کے بعد تو انہوں نے کہا کہ یہ سموک کریں درائنگ روم میں شی وزاری پرٹیکلر کے نو سموکنگ ہے انہوں نے ٹانٹا بھی فوجیوں کو کہا بلکہ یہ سموکنگ نہ کرو یہ نون سموکنگ یہ ہے سموک کرنے تو باہر جاگے کرو تو بارل وہ ساتھ I think five past seven بار اکتوبر کو یہ فوج آئی ہے اور انہیں کیپسٹر کیا تو جیسے میرے بیٹے نے مجھے کہا اس کو میں بارہ ساتھ چیز ہوں گا کہ آپ ایک منٹ کے اندر ایک وزیر سے ایک قیدی بن گئے تو یہ اپنا قدرت کا نظام ہے بارل تو یہ اس دن ہوا تھا تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ملٹری کو اور اس طرح ٹیک آور تو ہمیں کیپسٹر کر لیا تھا اور اس کو منسٹرز کالنی میں اور بھی منسٹرز کے لیکن ان کے گھر فوج نہیں گئی اور باقی باہر اب اس دوران لاہور میں لوگوں کی پریشانی میں جہاں اضافہ ہوتا رہا وہیں ڈون اخبار میں تیرہ اکتوبر کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے نظر آئے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح کئی حکومتی امارتوں کے باہر لوگ حجوم کی شکل میں نظر آئے تاکہ کسی طرح یہ جان سکیں کہ ملک کس کے ہاتھ میں ہے جب تمام تر باتیں سامنے آ گئیں تو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جی ایچ کیو میں اپنے کور کمانڈر سے خطاب کیا سترہ اکتوبر کو کور کمانڈر سے خطاب کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ میں دو کام کر سکتا تھا یا تو میں پورا جسم ختم کروں یا پھر جسم کا صرف ایک حصہ قوم جہاں جسم ہے تو آئین جسم کا ایک حصہ ہے اس لیے میں نے آئین کو رت کیا مسنف شجا نواز جنہوں نے اپنی کتاب بے نیام تلوارے میں اس خطاب کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جنرل پرویز مشرف کی اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت پر وضاحت تھی مسنف شجا نواز اپنی کتاب The Battle for Pakistan میں لکھتے ہیں کہ حکومت میں تبدیلی سے کئی تجزیہ نگار شریف 2.0 یا 3.0 تلاش کرنے لگے کہ اب وہ پہلے لیے گئے فیصلے نہیں لیں گے لیکن یہ تمام لوگ نا امید ہوئے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنے قریبی لوگوں کے ہمراہ ہی رہتے ہیں کافی خوش تھے نواز شریف ان کے ساتھ لیکن پھر کارگل کا مسئلہ جب پیدا ہوا تو اس میں آرمی چیف جنرل مشرف نے پرائم منیسٹر کو شروع میں کوئی بریفنگ نہیں دی اور یہ ان سے بات چیت شروع ہو گئی تھی ان کے افسروں کی 1999 میں جبکہ تجزیہ نگار سوہیل وڑائچ نے کہا کہ پہلے کے مقابلے میں نواز شریف میں خاصی تبدیلی آئی ہے ظاہر ہے ایک تو عمر کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ پہلے سے مچور ہوئے ہیں تجربہ ان کا ایڈ ہوا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فوج کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں جو 2000 میں تھے 1999 میں تھے میرا خیال ہے فوج کے حوالے سے ان کے خیالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ اس ٹینیور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا سارا ٹینیور جو تھا اس میں فوج اور ان کی جو کنفرنٹیشن تھی جس طرح پہلے چل رہی تھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی تو فوج کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ان کے نکتہ نظر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے باقی چیزوں میں ہو سکتا ہے ان کے نکتہ نظر میں تبدیلی آئی ہو لیکن دوہزار تیرہ کے دور حکومت میں نواز شریف کی بلوچستان میں اتحادی حکومت نے صوبے میں پاکستان چین اقتصادی رہداری کے لیے راستہ استوار کرنے کے لیے صوبے کے جنوب مشرق میں ان تمام مسلح تنظیموں کے خلاف کاروائی شروع کی جن کی وجہ سے صوبے میں کئی سالوں سے شورش رہی ہے اس سے ایک بار پھر ان کا ریاست سے آمنہ سامنا ہوا لیکن وہ اس طرح منظر عام پر نہیں آیا جس طرح سے دوہزار سولہ میں ڈان لیکس کا معاملہ نہ صرف سامنے آیا بلکہ نواز شریف کے لیے مفاہمت کے راستے بھی بند کرتا ہوا چلا گیا ڈان لیکس کے ذریعے حکومت اور فوج کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ کے نکات سامنے آئے تھے جس میں حکمران جماعت نے فوج کو کہا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر دہشتگردی پر کابو نہیں کیا گیا اس خبر کے آنے کے بعد دوہزار سولہ میں آرمی چیف راہیل شریف نے اسے قومی سلامتی کا معاملہ بتاتے ہوئے اس غلط خبر کی تفتیش کرنے کو کہا اداروں کے درمیان کانفرنٹیشن بڑھتا ہے یا کوئی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو تنقید سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو یہ کانفرنٹیشن صحافیوں سے اور صحافت کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹولرنس ہے یا کرٹیسزم برداشت کرنے کی تنقید برداشت کرنے کی وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور مسلسل صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ ملک میں ایک ہی نیشنل نیریٹیو ہے اور اگر اس نیریٹیو کو لے کر آپ آگے چلیں گے اس بیانیے کو لے کر آپ آگے چلیں گے تو تو آپ صحیح ہیں تو تو آپ کو بلوطن مانا جائے گا برنہ آپ سے یہ کانفرنٹیشن چاری رہے گا اب حالیہ دنوں میں سیویلین سپریمیسی اور فوج کی مداخلت جیسے الفاظ کئی بار دہرائے جا چکے ہیں جن کو سن کر یہ سوال بھی بارہا اٹھایا گیا ہے کہ کیا سیویلین سپریمیسی صرف ایک خیال ہی رہ جائے گا یا اس پر عمل بھی ہو سکے گا دوسری جانب کیا فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت محدود کی جا سکتی ہے سیاستدان، سیاسی تجزیانگار اور صحافی اس پر ملی جلی رائے رکھتے ہیں شجان آواز نے جہاں میسا کے جمہوریت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا کہا، اسی طرح انہوں نے جماعتوں کو اپنا دفع کرنے کا بھی کہا جبکہ دوسری جانب سینیٹر مشاہد حسین نے کچھ یوں یہ بات بیان کی چارٹر و ڈیموکرسی بھی سائد ہوا دوہزار کیارہ میں جب پیپلز پارٹی کے خلاف میمو گیٹ شروع کیا جس میں ڈیریکٹلی آر بی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کیس کیا گرمنٹ کے خلاف تو اس کو پی ایم ایل ایم نے ساتھ دیا ان کا مخالفت بھی کیا اور وہ کوٹ میں شامل ہو گئے جی ایس ٹیو کے ساتھ اور پھر جب دوہزار اٹھارہ میں اس کا پھر حساب چکا دیا پیپلز پارٹی نے جب یہ آپریشن اسٹیبلشمنٹ بیک آپریشن پلوچستان گرمنٹ ٹاپل کرنے کا جب نون کا مینڈٹ تھا پی ایم ایل 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 کا تو اس میں پیپلز پارٹی نے پورا ساتھ دیا نون کو نکالنے میں اور نون کو فارق کرنے میں تو یہ جب تک یہ رولز بر گیم نہیں پنیں گے سیاستدان، سیاستی جماعتیں آپس میں یہ تحق کریں گے کہ روڈ تو اسلامبار پارٹ دوز نوٹ لائے تھو راول پنگلی روڈ تو اسلامبار لائے تھو روڈ باکس اور بیلڈ باکس کا تقدر یہ ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد حکومت ایک آزادانہ منصفانہ ایلیکشن میں تفریر ہوگا ہے